بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو دنیا بھر میں مرد اور عورت کے رشتے کے حوالے سے ہمیں ایک ہی نظام نظر آتا ہے جہاں پر نہ صرف مرد کو عورت پر فوقیت حاصل ہے بلکہ سربراہی بھی ہر جگہ پر مرد کی ہی سمجھی جاتی ہے لیکن آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بھارت میں موجود ایک ایسے علاقے کے بارے میں بتائیں گے جہاں پر راج نہ صرف عورت کا چلتا ہے بلکہ وراست میں بھی حقدار اسی کو سمجھا جاتا ہے اور اس کے علاوہ بچوں کے نصب کا معاملہ ہو تو بچوں کا نصب بھی عورت کے ہی نام پر چلتا ہے یہ تمام طرح معلومات ہم آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتائیں گے لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو پریس کر کے نوٹیفکیشن کو آل پر سیلیکٹ کر دیں تاکہ اس چینل پر ہم جو بھی نئے ویڈیو اپلوڈ کریں اس کا نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے دوستو بھارت کے شمال مشرقی علاقے میں ایک بستی آباد ہے جس کو خاصی کمیونٹی کے نام سے جانا جاتا ہے اس بستی میں اکثر فیصلے عورتیں کرتی ہیں اور مرد یہاں پر خود کو بے بس اور بے اختیار سمجھتے ہیں بھارت میں ویسے تو ہر جگہ مرد کا حکم چلتا ہے لیکن خاصی کبیلے کی روایات اس کے اوٹ ہیں یہاں پر تمام طرح حکمرانی عورت کی ہی چلتی ہے خاصی کبیلہ شمال مشرقی ریاست مگیارلہ میں عباد ہے اس کبیلے میں نصب ماں سے چلتا ہے اور جائدات بھی مرد کی بجائے عورت کو منتقل ہوتی ہے خاصی کبیلے کی عبادی تیس لاکے لگ بگ ہے اور یہ لوگ ریاستی عبادی کا پینتیس فیصد ہیں کبیلے کی ان روایات پر مردوں میں بے چینی بڑھتی چلی جا رہی ہے اور وہ عدم مساوات کے اس نظام کا خاتمہ چاہتے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ پوری انڈیا کی طرح یہاں پر بھی حکمرانی عورتوں کے بجائے مردوں کی ہونی چاہیے خاصی کبیلے کی روایات اس کبیلے سے تعلق رکھنے والی ایک خاتون مارگریٹ لینگڈو ہیں وہ اسٹونیا کی ٹارٹو یونیورسٹی کی ریسرچر بھی ہیں مارگریٹ لینگڈو نے ڈی و کے بتایا کہ کبیلے کی خاندانی روایت کا ماضی کسی حد تک ماورائی ہے اور اس کا سلسلہ اس دور سے جڑتا ہے جب مرد جنگوں پر جایا کرتے تھے اور عورتیں پیچھے رہ کر گھر اور کبیلے کو سنبھالا کرتی تھی یہ سلسلہ تب سے اسی طرح جاری ہے خواتین خاندان کے سربراہ ہوتی ہیں اور موالی معاملات میں بھی ازاد ہیں اور خود مختار بھی ہوتی ہیں معاشی اور سماجی لحیات سے برتری کے باوجود خاصی کمیونٹی کے عورتیں سیاست سے دور رہتی ہیں اور الیکشن وغیرہ میں خاص طور پر حصہ نہیں لیتی ریاست کے طاقت کے عوانوں میں اب بھی مردوں کی اکثریت ہے چھوٹی بیٹی کے حصیت کے حوالے سے مارگریٹ لینگڈو کا کہنا ہے کہ جہاں تک وراثتی جائدات کا تعلق ہے اس کی مالک کسی بھی گھر یا خاندان کی سب سے چھوٹی بیٹی ہوتی ہے شاید اس لیے کہ وہ جائدات فروخت نہیں کر سکتی اسی طرح چھوٹی بیٹی قبیلے میں نصب کی بھی مالک اور نگران ہوتی ہے وراثتی جائدات میں زمین کے علاوہ سونا یا قرال یعنی مونگا کے زیورات قیمتی کپڑے اور روایات ذمہ داریاں بھی شامل ہوتی ہیں ہر جگہ عورت کی مجودگی اس قبیلے کے بعض مردوں کو پستے چلے جا رہے ہیں قبیلے میں مردوں کے حقوق کے لئے ایک تنظیم بھی بنائی گئی ہے جسے سرٹ کا نام دیا گیا ہے اس تنظیم کے سابق صدر کیتھ پاریات کا کہنا ہے کہ بزار ہوں یا سرکاری تفاتح ہر جگہ عورتوں کی حکمرانی چلتی ہے یہ تنظیم سن 1960 میں قائم کی گئی تھی اس کے قیام میں قبیلے کے بزرگ حضرات کے ساتھ ڈاکٹرز اور ٹیچر بھی شامل ہیں تنظیم کے قیام کے بنیادی وجہ خاسی قبیلے کی روایت میں مردوں کا نظر انداز کیا جانا ہے کیتھ پاریات کا کہنا ہے کہ عورتوں کے اس نظام میں مرد دب کر رہ گئے ہیں بے اختیار گردماد خاسی قبیلے کی روایت ہے کہ اگر کوئی مرد چھوٹی بیٹی سے شادی کرتا ہے تو اسے بیوی کے گھر یعنی اپنے سسرال منتقل ہونا پڑتا ہے پاریات کا کہنا ہے کہ اس لئے خاسی قبیلے میں لڑکوں پر زیادہ توجہ نہیں دی جاتی کیونکہ وہ آخر کار خاندانی مال لے کر بیوی کے پاس منتقل ہو جاتے ہیں پاریات کے مطابق بیوی کے گھر میں شوہر کے حیثیت سانوی ہوتی ہے وہاں بیوی کے مامو اور دوسرے مرد ہر کامیں پیش پیش ہوتے ہیں پاریات نے بتایا کہ مرد کو اپنے بچوں پر بھی زیادہ اختیار نہیں ہوتا اور بچے ماں کا خاندانی نام اختیار کرتے ہیں شوہر کو اگر کوئی پریشانی یا مسئلہ آجائے تو وہ اپنی بہن سے رابطہ کر سکتے ہیں کیونکہ وہاں پر بھی خاندان کے سربراہ اس کی بہن ہی ہوتی ہے مردوں کے حقوق کا مطالبہ کرنے والے کیت پاریات کا کہنا ہے کہ خاصی قبیلے میں مرد بظاہر ایک ازاد پنچی کی طرح ہوتا ہے اپنی مرضی کے مطابق کچھ بھی کر سکتا ہے بے اختیار اور نظر انداز ہونے کے بائز ان میں منشیات شراب نوشی اور ادھر ادھر ہم بستری کے روش پائی جاتی ہے پاریات کا کہنا ہے کہ شاید کچھ مردوں کے لیے یہ ایک آئیڈیل زندگی ہو لیکن یہ بربادی کا راستہ ہے اور شاید یہی وجہ ہے کہ شادی کے لیے خاصی لڑکیاں اب اپنی کمیونٹی کے بجائے باہر کے پڑے لکھے مردوں کو فوقیت دیتی ہیں پاریات کے مطابق ایس آر ٹی تنظیم کے ہزاروں مرد اراغین وراثتی قوانین میں تبدیلی کا مطالبہ کر رہے ہیں انہیں پچاس کے قریب خواتین کی حمایت بھی حاصل ہے ان کے مطالبے میں یہ بات بھی شامل ہے کہ بچے کے نام کے ساتھ ماں کی بجائے ان کے باپ کا نام ہونا چاہیے اور بورے ملک کی طرح اس علاقے میں بھی وہی قانون لاغب کیا جائے جس کے تحت سربراہی مرد کی ہو اور وراست اور نصب بھی مرد کے نام پر ہی ہونا چاہیے تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے نیچے کومنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور اگاہ کیجئے گا اور اس کے علاوہ اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے اپنے دوستو کو ساتھ شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کو نوٹفکیشن آپ کو مل سکے تو ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ